ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مزاک ہوڑا ہے پاکستان کا کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں بڑی بری بات ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ایسا تو نہیں کہنا چاہیے انڈینز کو اس بہران سے نکلنے کے لیے پاکستان بار بار دوست ممالک اور آئی ایم ایف کو پکار رہا ہے کہ ہمیں بچا لیں ہماری کشتی پار لگا دیں خان صاحب کو ابھی یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں خان صاحب کا کتنا مزاک اڑایا جاتا ہے وہاں پر عمران خان کو جس طریقے سے لیا جاتا ہے عمران خان وہ جانتے ہیں ویسے ان کو پتا ہوگا یہ سب باتیں ان تک پہنچتی ہوں گی قوارڈ is an Asian NATO انڈین اوشن کا نیٹو ہے ہندوستان جپان آسٹریلیا اور امریکہ اس کے بعد کیا ہوا یہ تو کولنڈ پاول ہی آگے ہلالی صاحب with us or against us والا معاملہ ہے پھر آلموٹ یہ جو بھیک ہمیں چاہیے ہے وہ آئی ایم ایف ہمیں کیوں نہیں دے رہا اس کی رہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس وقت بھارت فنینشلی ڈپرومیٹیکلی ڈیفنس وائز جتنا سرونگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے امران خان کا ابھی ایک لاہور میں ڈراما چل رہا ہے اور یہ ان کا ڈراما جب وہ پاکستان کی ساڑھے چار سال پرائم منسٹر رہے چونکہ اس کے بعد بھی چل رہا ہے پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے کیا تھا اب وہ کیا بولنے بھارت کے لوگ ہم پر ہنس رہے ہماری بربادی کو دیکھ کر ہنس رہے بھئی اوویسلی ہمارے ٹی بی میں آپ کے رونے 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 دکھائے جائیں گے تو ہم تو ہاسیں گے یہ تو آپ ہم سے چھین نہیں سکتے ہو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں گے ابھی ملتا ہوں اور بھی اسی طریقے کے نئے ویڈیو کے ساتھ مزاک اڑا رہا ہے انڈیا کے چینلز اٹھا کر دیکھیں وہاں پر ہمارا کیسے مزاک اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کا کس طریقے سے مزاک کا اڑایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے کیسے بھیک مانگ رہے ہیں اور کیسے ننگے بھوکے ہو گئے ہیں اور کیا حالات آگئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ کہنا ہے عمران قان کا اچھا یہ جو انڈیا کے انہوں نے بات کی انہوں نے بڑے دھڑلے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ ملک کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو دیکھیں جو ہمارا ہمسایا کنٹری انڈیا ہے وہ کیسے ہنس رہا ہے ہمارے اوپر ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں قوم کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چال سکتا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مزاق ہوڑا ہے پاکستان کا کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے یہی تو جب پاکستان بنا تھا کسی چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہ پھر زم ہو جائیں گے ہمارے میں ان کا شروع سے یہ تھا کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ کیوں ہم نے پھر فوج کھڑی کی پیٹ کاٹ کے فوج پالی اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول پیا ہمیں بجایا ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا خان صاحب کو ابھی یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں خان صاحب کا کتنا مزاق اڑایا جاتا ہے وہاں پر عمران خان کو جس طریقے سے لیا جاتا ہے عمران خان وہ جانتے ہیں ویسے ان کو پتا ہوگا یہ سب باتیں ان تک پہنچتی ہوں گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا یا پھر وہ بزی بہت ہے کہ وہاں پر کیا کیا کہا جاتا ہے وہاں پھر تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب عمران خان ہماری ایجنٹ ہے انڈیا یہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ ملک کے اندر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں وہ کافی ہیں بھئی دیکھیں بڑی بری بات ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ایسا تو نہیں کہنا چاہیے انڈینز کو کیونکہ دیکھیں یہ جو ایجنٹ والا معاملہ ہر ایک کو ہمیں تک سب کو جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے تو نہیں یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو اچھا اب یہ تو بات آپ جانتے ہیں وہ جب ان کا دل کرتا ہے جب انہوں نے اپنی اس کو جو ہے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر انڈیا یا مودی کا نام لیتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو تاریخ کر دیتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کرٹیسائز کیا جائے کرٹیسائز کر دیتے ہیں اور اب ان کو ضرورت یہ تھی کہ اس حکومت کو جو ہے اس طریقے سے کہا جائے تو انہوں نے یہ کر دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں تمہارے تو وہ اب اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں آج انہوں نے ریلی نکالنے کا اعلان کر دی آج ریلی ان کی نکل رہی ہے اور اس ریلی کو کیا وہ لیڈ کریں گے کیا وہ سب سے آگے ہوں گے مشکل اردو میں میں بولوں تو کیا وہ اس ریلی کے ہراول دستے کے سرخیل ثابت ہوں گے یعنی کہ وہ لیڈ کرتے کہ اس سسٹم کو توڑنے والا ابھی تک پیدا نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا بات ہے بائیس تیس کروڑ لوگ ہیں اتنا جمع غفیر ہے اس میں ایک بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہو رہا جو پاکستان کہ میں پاکستان نہیں جو کہ میں مسلمان ہوں میں بچاؤں گا سارا کچھ پتہ نہیں کیا بچا یہ میری سمجھ سے باہر ہے اسی وجہ سے میں بھاگ کر یہاں ماجر ہو کے آنکر بیٹھا ساجی صاحب نو اور دس ستمبر کو بھارت میں جی ٹوئنٹی کانفرنس میں جا رہی ہے اور بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اس کا ایک اجراس انڈین اوکوپائی کشمیر میں بھی رکھا جائے آہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بھارت کی یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی یعنی کہ چائنہ اور تلکی کی طرف سے آہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا میں کرا ہے تو بھارت پاکستان کو ٹھوک دے گا اعتراض اٹھا سکتے ہیں یا پھر بھارت کو لگتا ہے کی پاکستان نے کرا ہے پاکستان نے کرا نہ کرا اگر بھارت کو لگا کی پاکستان نے کرا ہے پھر بھارت چاہتا ہے انڈین اوکوپائی کشمیر میں یہ کانفرنس رکھ کے جہاں پر دنیا سے ممالک آئے میں ہو گئے اور کافی سٹرونگ ستا پڑی گئی کانفرنس رکھ رہی ہے تو اس کا بڑی امورٹن کبر کیا انسہ سنیے گا یو اس کامل سیکیٹری جینا رائمونڈو اگر بھارت کو لگتا ہے انڈیا سے پوچھ کے ان کے ساتھ جادوگر کی جان پوچھے ہیں اور دوسرا جو جو جی ٹونٹی کی ان کے پاس پریزیڈنٹ شپ ہے ان کے پاس شہنگھائی کانفرنس کی ان کے پاس ہے اور اکنامی کلی جتنے وہ سٹرونگ ہو چکے ہیں میرے خیال میں ان کو دونے گا سکتا ہے خاص طور سے سمیکنڈکٹر میکنس کی ہو چیئی آپ کو صلاحیت نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوبہ ہونہ ہے چینہ کا ورچہ چلچہ چینہ قائم کرنا چاہتا ہو جنیا ہے اور صحیح دان ہے کہ چینہ ایکنومک سوپرپار ہیں چینہ ایکنومک سوپرپار ہے ہم اور آپ کے منا کرنے سے کچھ نہیں ہو تعالی اینکو پڑے ہونکا توکنے کے لیے ٹرکی کی اپنے حالات خراب ہیں اس کو ٹوکنے کا پروگرم ہے تیہ بردگان اس پہلی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خکرات نے دیکھا کس طریقے سے پانستان اس کا سینل میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ لوگ اور ٹیم ان کی اپنی چینج کی ہیں اور کیونکہ یہ کمزوری کی علامت نے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ آتے جان میں ہوتے ہیں تو آپ گولے تبدیل نہیں کرتے لیکن انہوں نے گولے تبدیل کیے ہیں اور ساتھ عورت ویمن ڈے کے حساب سے کہوں گے ساتھ کے ساتھ جو ہم نے چینج کی اس میں ایک بھی خاتم چاہتے ہیں یہ بھی ویسٹو ہے اس چیز کو کیا ساتھ دیا لیکن اس وقت بھارت فنانشلی ڈپرومیٹکلی دیفنس وائنس اگر آپ لوگوں کو جانتے ہیں سویسل میڈے کی وجہ سے جانتے ہوں گے ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹا پر آپ کو پتہ یہ لوگ مطلب ابھی بھی کرتے ہیں ٹویلٹ لیس کنٹری ٹویلٹ کی کمی ہے وہ اوویسلی ہمارے ہاں ٹویلٹ کی کمی تھی بٹ پرائم منسٹر موڈی نے جب سے آئے اس کام کو لے کر انہوں نے اتنا فوکس کیا کہ وہ وہاں یہاں پہ کمی نہیں ہے تو یہ کہلاتی ہے لیڈرشپ آئے کیا کر کے دکھایا ختم کی وہ چیز عمران خان کی طرح کی نہیں آئے عمران خان پرائم منسٹر بنے رہے اس کے پہلے بھی بھیکاری تھا اس کے پہلے بعد بھی پاکستان بھیکاری کوئی چینجس نہیں تو کیا مطلب تو وہاں پرائم منسٹر بننے کا ساڑھے چار سال بھی بہت ٹائم ہوتا ہے اس میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کے لئے اس کے پہلے بھی رو رہے تھے اس کے بعد بھی رو رہے ہو ابھی جو قرنٹ پرائم منسٹر انسابہ صریف ان کے بھی یہی آلات ہے پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گا ان کے سب ہی کے یہی آلات رہیں گے کیونکہ پاکستان فائنسلی بہت بیگ ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بارے ہیں پلیس کومنٹ سیکسن اپنے سجاد چینل کو سبسکرائب